بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ابھی تاک جس نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس چیزی اور انفارمیٹیوز ملتی رہیں دوستو جیسا کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا ہوف پھیل چکا ہے اس وقت پوری دنیا کے ذہنوں میں صرف کرونا وائرس اور اس سے بچنے کی کوششیں چل رہی ہیں لیکن کیا ہی عجیب ہو اگر ابھی ایک وائرس سے چھٹکارا نہ ملے اور اتنے میں دوسرا وائرس بھی اجات ہو جائے اس کے باعث بھی لوگوں کی جانے ضائع ہونا شروع ہو جائیں جی ہاں دوستو یہ بات تو صحیح ہے کہ چین کے جنوب مغرب صوبہ یونان میں ایک شخص ہنٹا وائرس کی وجہ سے اپنے زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا اس منگل 24 مارچ 2020 کو سٹیٹ رن گلوبل ٹائمز نے ٹوئٹ کیا کہ پیر کے روز صوبہ یونان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ایک چارٹڈ بس میں کسی کام کے سلسلہ میں مشرقی صوبے شہنڈانگ جاتے ہوئے فوت ہو گیا ٹوئٹ میں مزید تفصیلات بتائی بغیر یہ کہا گیا کہ اس شخص کی رپورٹ کے مطابق ہنٹا وائرس پازیٹیف تھا جبکہ بس میں موجود باقی 32 افراد کو بھی ٹیسٹ کیا گیا جن سے یہ وائرس نیگٹیف نکلا لیکن دوستو ہنٹا وائرس ایک نیا وائرس نہیں بلکہ ایک پرانا وائرس ہے جو کہ وقتن و وقتن لوگوں پر اٹیک کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے جانے ضائع ہوتی رہتی ہے اس سے بچنے کے اختیادی تدبیر میں آگے جال کر بتاتا ہوں دوستو اصل میں ہنٹا وائرس ایک ہندان ہے جو کہ بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے اس مرض کی علامات سردرد چکر آنا بے موسمی سردی لگنا پٹھوں میں درد اس کے بعد سانس کی تکلیف اور نارمر بلڈ پریشر والے شخص کا اچانک سے بلڈ پریشر لو ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وائرس انسان میں داہل کیسے ہوتا ہے عالمی ادارہ صحت نے 2018 میں ارجنٹائن میں اس بیماری کے پھیلاؤ سے مطلق ایک رپورٹ میں کہا کہ یہ انفیکشن انسانوں میں چوہوں کے ذریعے داہل ہوتا ہے جو کہ متاثرہ چوہوں کے پشاب اور ان کے تھوک سے رابطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یعنی متاثرہ چوہوں کے پشاب کے قریب سانس لینے اور ان کے تھوک پر ہاتھ لگنے سے انسان میں داہل ہوتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وائرس کن جگہوں پر پایا جاتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ انسانی ہنٹا وائرس کے انفیکشن کے معاملات عام طور پر دہی علاقے جیسے جنگلات اور کھیتوں وغیرہ میں پایا جاتے ہیں جہاں پر ایسے متاثرہ چوہیں مل سکتے ہیں جہاں انسان کو وائرس کا حطرہ لاحق ہو سکتا ہے دوستو احتیاطی تدبیر میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسے جگہوں پر جائیں تو ماسک استعمال کریں اور کوئی بھی چیز اپنے موں کے قریب نہ آنے دیں اور واپس آ کر اپنے ہاتھ اچھی طرح دویں تاکہ اس جیسے وائرس سے ہماری زنگی محفوظ رہ سکے دوستو اگر ویڈیو پسان آئے تو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ملائکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس جیسی اور انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ